5 مینٹ سٹوری میں آپ کو چھوٹی سی ایک کہانی سنا دیو پونیما کی رات تھی ایک آدمی اپنے کمرے میں بیٹھ کر چھوٹا سا دیا جلا کر کوئی شاستر پڑھ رہا تھا شاستر پڑھ رہا تھا پڑھ رہا تھا پڑھتا ہی جا رہا تھا رات بیٹھ گئی قریبا آدھی رات ہوئی تو اس نے اسے لگا کہ بس اب بہت ہو گیا میں تھک گیا ہوں تو اس نے شاستر کی جو پستک ہے اسے بند کر ہی دیا کو فک مارا اور بجا دیا جیسے اس نے دیا بجایا تو اس نے دیکھا چاند کی روشنی نے اس کے پورے کمرے کو روشن کر دیا اس آدمی نے بھاہر جا کر دیکھا کہ آرے آس تو پونیما اور چاند بڑا خوبصورت لگ رہا ہے وہ اس بات پر حیران تھا کہ اتنے چھوٹے سے دیپک نے میرے پورے کمرے کو روشن کر دیا چھوٹے سے دیپک نے میرے پورے کمرے میں روشنی کر رہا کی تھی اور میں کوشتر پڑھ رہا تھا لیکن جیسے وہ چھوٹا سا دیپک میں نے بوجھایا اور اتنی زیادہ چاند کی روشنی میرے کمرے میں آگئی مطلب اتنے سے دیپک نے اتنے بڑے چاند کو کیسے روک رکھا تھا ایسے ہی اہنکار کے دیپک آپ نے اپنے اندر جلا رکھے ہیں اپنی وانی میں کٹورتہ بھری ہوئی ہے جس کی وجہ سے نا بھگوان روپی چندرما آپ کے جیون میں آ کر کوئی چمتکار ہی نہیں کر پا رہا اس لئے کوشش کیجئے اپنے اہنکار کو سائد میں رکھے یہ جو چھوٹا سا دیپک جلا رکھا ہے نا میں کرلوں گا مجھے ضرورت نہیں کسی کی میں بہت ہوں اور دوسرے میں کمیاں نکالنا دوسرے کے ریلز پر یا یوٹیوب پر غلط کمنٹس کرنا ارے آپ کو چیز پسند نہیں ہے آپ آگے جائیے تو ذرا گھر کے دیپک کو بجائیے اہنکار کے دیپک کو بجائیے اور چندرما روپی ایشور کو اپنے جیون میں پرویش کرنے دیجئے